اسلام علیکم مصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اکرا چودری ناظرین گزشتہ دنوں ڈاکٹرز اور وکلا کی لڑائی نے جنم لیا اور اس لڑائی نے ایک انتہائی بھیانک صورت اختیار کر لی اور اس بھیانک صورت میں مریض ڈاکٹرز اور یہاں تک کہ خود ہمارے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان بھی اس کی لپیٹ میں آئے یہ تنازہ کیوں ہوا اس تنازے کے پیچھے کون ذمہ دار تھا حکومت کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے کون اس کا ذمہ دار ہے اسی ساری صورتحال پر ہم عوام کی رائے جانیں گے عوام کس کو ذمہ دار سمجھتی ہے اس کا نون لیگ ذمہ ہوا رہے ہیں نون لیگ کیسے ذمہ دار ہے اس نے جو خواجہ سے پا گیا اس سمبلی میں بتایا ہے اس سمبلی میں جو بتایا ہے جو آپ نے ہماری اوپر یہ کر رہا ہے ہم اس کو بدلہ لیں گے تو سب کچھ اس نے بنائے یہ تنازہ نون لیگ نے کروایا ہے یہ اس نے اس سمبلی میں بات کیا ہے اسی طرح اس نے بدلہ لیا ہے اس نے وہ کلام یہ ہمارے ملک کے پڑے لکھے ہیں سب سے پڑی لکھی قوم یہ گنی جاتی ہے انہوں نے کالداشت گردی کی اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی تو ایسا نہ ہوتا اس میں ذمہ دار حکومت ہے کیوں کہ جب وکیلوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے ڈاکٹر نے تو ان کا کام تھا ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیے جب داکر انہوں نے پھر اسپتال میں توڑ بھوڑ کی ہے تو یہ بھی وکیلوں نے زیادتی کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا وکلا گردی ہے یہ ساری سب کو جیل کرو جو جو کانون توڑتے ہمارے یہ وکلا جو ہے یہ انصاف کی بادے کرتے کہ ہم لوگوں کے انصاف دلاتے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں سارے روڈوں کے سامنے یہ بدماش ہے یہ گھنڈے ہیں سب کو پکڑو چیف جسٹس کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے بکواس بنایا ہوا ہے اوام اگر یہی وکلا اگر میں بھی پسٹل لیا پکڑو میں آرام سے ٹکسی پر آراتا پولیس نے مجھے پکڑ لیا میرے تلاشی لی it's an insult come on چیف جسٹس have to take action چیف جسٹس this is a request this is an order from me to you we are the tech spears where are you man سو موٹو لو کچھ نہیں ہونے والا برباد کر دیا تمہوں گونے ملکو جو وہ برا ہوا وکیل وکیل نے جو کیا برا کیا کیونکہ ہسپتال کے اندر جانا نہیں چاہیے تھا زیمدار وکیل ہے اس میں تو وکیل وکیل زیمدار ہے اور کون زیمدار ہے وکیلوں نے ناجیس کیے اسپیٹل پتو آچ کل کسی نے بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے بار اتجاز کرو حکومت سے اتجاز کرو اندر تو سارے مریز ہے میں آپ کرشتہ دارے اور کسی کرشتہ دارے یہ تو اچھی بات نہیں ہے دیکھیں یہ زیمدار یہ اصل میں ہمیں بیچ کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اس وقت جو وکیلہ برادری نے کیا ہے یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ینگ ڈاکٹر ان کو بھی چاہیے صبر و دمل سے روڈوں پہ آگے ڈاکٹری نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور وکیلہ کو بھی چاہیے کہ ہمارے وکیل مسلمان ہے نا ہم اپنی اسپیٹل کو توڑتے رہیں گے اپنی لوگوں کو مارتے رہیں گے یہ بھی اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں وکالہ ذمہ دار تھے وہ ایک پڑا لکھا طبقہ تھا ان کو وہاں جا کے اسپیٹل پہ یلغار نہیں کرنی چاہیے تھے یہاں کہ ڈاکٹروں پہ کرتے ہیں بے شک کرتے ہیں اگر ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا تنازہ تھا جو انہوں نے اسپیٹل پہ کیا مریضوں پہ کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ غلط کام کیا ہے انہوں نے یہ وکالہ ذمہ دار ہے اور ہم سٹوڈنٹ یونین جو بننے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہ بنانے کیونکہ وہ کل پھر وکالہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اور ڈاکٹر کی بدماشی دیکھو وکالہ کی بدماشی دیکھو اور پھر جو ہے نا سٹوڈنٹ یونین جو ہے نا وہ کبھی بال نہ ہو جائے تو بہتر ہے جی ناظرین عوام سے آپ نے اس کی رائے جانی ابھی تک کے لئے تہیں مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے اساب ڈیجیٹل